لیڈر پہلی بات یاد رکھیں نکالتا نہیں ہے کسی یہ لیڈرشپ کا پہلا رول ہے جس لیڈر نے کسی کو ٹیم سے نکال دیا وہ ویک لیڈر ہے لیڈر لوگوں کو منیج کرتا ہے ہمیشہ کسی کو زیادہ سٹیٹس دیتا ہے کسی کو کم سٹیٹس اقارڈنگ ٹو دیئر نیڈز وہ منیج کر رہا ہوتا ہے وہ ویک ٹیچر ہے جو بچے کو کلاس سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا اسے کہتا ہے get out get lost تو وہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اصل ٹیچر اور اصل لیڈرشپ تو یہ ہے کہ آپ اسی راوڈی بچے کو آگے بٹھا کے پڑھاتے بھی ہو آپ اور وہ پڑھتا بھی ہو اور یہی اموشنل انٹیلیجنس ہے کہ آپ ہر بندے کی نیڈز دیکھتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرو کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آرٹ ہوتی ہے اور یہی لیڈرشپ ہے اصل ہر سٹوڈنٹ کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے جو سٹوڈن لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنے کا الگ طریقہ جو بہت اموشنل لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں بہت سینسٹیو لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنے کا تھوڑا اور طریقہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہی تو اصل میں بات حضرت عمر آپ دیکھیں کہ کیا ان کی ایڈمنیسٹریشن تھی حضرت عمر کی از ایف ہی نیو کے کس بندے کو میں نے کہاں لگانا ان کے پاس رپلیسمنٹس ہوتی تھی گورنرز وہ کس طرح سے چوز کرتے تھے یہ بڑا زبردست کمبینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ عمران ورس 159 کہ اے نبی اگر آپ سخت ہوتے ہیں اگر آپ ان سے روڈلی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ٹینڈر ہیں تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے ایمپتی فور یور ٹیم ان کے بارے میں سوچنا اپنے ان کے شوز میں آ کر سوچنا ان کی ریپیٹیٹیو مسٹیکس ماف کرتے ہیں اور ایون اگر اسے کو نقصان ہو جائے پھر بھی انہیں ماف کرتا ہے دس میکس ہم ویری ٹولرنٹ اور ٹولرنٹس لیڈرشپ کا تقاضہ ہے جو بندہ ایریٹیٹیڈ جلدی ہو جاتا ہے گرمپی ہوتا ہے اگر آپ کسی فوٹبال ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں سب سے زیادہ سوفٹ جنٹل اور ٹولرنٹ آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں آپ کو اپنی ٹیم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے اٹیک کس سے کرانا ہے میں نے چینجز کیا کرنی ہے وغیرہ وغیرہ لیڈر کریڈٹ ٹیم کو دیتا ہے اور جب بھی لاؤس ہوتا ہے تو اس کا بلیم اپنے اوپر لیتا ہے اگر کوئی بندہ کریڈٹ خود لے رہا ہے اور بلیم ٹیم کو دے رہا ہے تو وہ تو ورٹس لیڈر ہے اس لئے جب بھی آپ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں تو یاد رکھیں کریڈٹ گوز تو دی ٹیم اور وٹیور ہیپنڈ وہ آپ کا بلیم وہ آپ نے خود لینا اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا